پاکستان کے پہلے منتقی وزیراعظم زلفقار علی بھٹو شہید کو بلا وجہ عوامی لیڈر نہیں کہا جاتا وہ پیدا تو ایک جاگردار گھرانے میں ہوئے لیکن پھر عوامی ہو گئے اور مرتے دم تک عوام کی بات ہی کرتے رہے لادکانہ کے پرانے لوگوں کو آج بھی زلفقار علی بھٹو اور ایک درویش صفت فقیر شخص جمع فقیر کی دوستی یاد ہے یہ واہی شخص تھا جو بھٹو صاحب سے مزاک بھی کرتا تھا اور ان پر تنزیہ جملے بھی کس دیتا تھا جمع فقیر ذات کا سومرو تھا جس کا تعلق کمبر کے گاؤں قور سلیمان سے تھا لیکن وہ کمبر چھوڑ کر لادکانہ آبزا تھا وہ اکثر لادکانہ کی گلیوں اور رستوں پر اپنے گدھے کے ساتھ گھومتا نظر آتا تھا جمع فقیر کا یہ معمول تھا کہ وہ رزانہ گوش مار کر جاتا اور وہاں زبا کیے گئے جانوروں کی باقیات اپنے گدے کے گودڑوں میں ڈالتا اور پھر لادکانہ کے آوارہ کتوں کو یہ چھیچڑے کھلاتا اسی طرح وہاں کے سینکڑوں کتے بھی جمع فقیر کے گرویدہ تھے یہ فقیر جہاں جاتا یہ کتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے جمع فقیر دیکھنے میں تو سادہ اور انپڑ لگتا تھا لیکن اصل میں وہ ایک پہنچا ہوا درویش تھا اپنی دھن میں مگن اس فقیر کی باتیں صوفیانہ رنگ میں رنگی ہوتی تھی اور ایسی گفتار عام آدمی نہیں کر پاتا ظلفقار علی بھٹو کی جمع فقیر سے دوستی کا تعلق تب قائم ہوا جب بھٹو صاحب وزیر خارجاتے جمع فقیر خود چل کر المرتضی نہیں گیا تھا بلکہ بھٹو خود چل کر اس فقیر کو دوست بنانے اس کے پاس گئے تھے قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی نے بھٹو صاحب سے کہا کہ لڑکانہ شہر میں ایک فقیر ایسا ہے جس کی باتوں میں قمال کی دانائی چھپی ہے بھٹو صاحب کو بہت تجسس ہوا اور انہوں نے فقیر کو اپنے گھر لانے کے لیے اپنے قارندوں کو بھیجا جب قارندوں نے اسے کہا کہ بھٹو صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ جو مجھے ملنا چاہتا ہے وہ خود میرے پاس آئی میں بھلا کیوں جاؤں بھٹو صاحب کو پتا چلا کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر جمع فقیر سے ملنے کے لیے نکل پڑے جمع فقیر بھٹو کو کینیڈی مارکیٹ میں پیپل کے درخ کے نیچے اپنے گدھے کو گھاس کھلانے میں مشکول ملا بھٹو صاحب گاڑی سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس پہنچے فقیر نے دیکھتے ہی کہا بھٹو کیسے آئے ہو بھٹو صاحب نے کہا فقیر حاضری کے لیے آیا ہوں فقیر نے جواب دیا کہ میں کوئی استاذ ہوں جو حاضری بھرنے میرے پاس آئے ہو بھٹو صاحب نے کہا چلو یار دوستی کر لیتی ہیں جمع فقیر نے کہا دوستی رکھنا آسان ہے نبھانا بہت مشکل ہے اس پر بھٹو صاحب نے کہا کہ تم دوستی کر کے تو دیکھو باقی تم اپنی مرضی کے مالک ہو اپنے گدھے کے ساتھ بیٹھے جمع فقیر نے کہا کہ میرے در پر چل کے آئے ہو یوں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا اور اس طرح گلیوں میں گھومنے والے اس فقیر کی ظلفقار علی بھٹو سے دوستی ہو گئی بھٹو شہید وقت نکال کر کبھی کبھار جمع فقیر سے ملنے آتے اور یوں دونوں کی دوستی پروان چڑھنے لگی جب بھٹو صاحب پاکستان کے وزیراعظم بنے تو المرتضی کو وزیراعظم ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا وزیراعظم بننے کے بعد بھٹو فقیر سے ملنے آئے اور کہا کہ میرے حق میں دعا کرو فقیر نے کہا لگتا ہے کہ وزیراعظم بن کر خوش نہیں ہو چلو پھر یہ کرتے ہیں کہ تم میرے گدھے پر بیٹھ کر جمع بنو میں بھٹو بن جاتا ہوں بھٹو نے کہا مجھے منظور ہے مجھے اپنا گدھا دے دو کئی وزیر مشیر بھی بھٹو صاحب کے ساتھ تھے جو یہ ساری گفتگو سن رہے تھے اچانک فقیر نے کہا بھٹو میں اپنا گدھا نہیں دوں گا میرے پاس بس یہ ایک ہی گدھا ہے جبکہ آپ کے پاس پہلے سے ہی بہت سارے گدھے موجود ہیں پہلے انہیں تو سنبھال لو یہ سنتے ہی بھٹو صاحب کی بے اختیار ہنسی نکل گئے اور وہ ہنستے ہنستے دہرے ہو گئے تب وہاں موجود سارے افسران کے چہرے دیکھنے کے قابل تھے بھٹو صاحب وزیراعظم بننے کے بعد جب بھی لڑکانہ آتے وہ وقت نکال کر فقیر سے ملتے جمعہ فقیر کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا بس بھٹو صاحب پتا کرتے کہ فقیر کہاں ملے گا اور وہاں پہنچ جاتے جمعہ فقیر کا آخری ٹھکانہ ایک قبرستان میں بنی چھومپڑی تھی ایک روز بھٹو ملنے گئے تو انہوں نے جمعہ فقیر سے کہا کہ میں تمہیں گھر بنوا کر دیتا ہوں فقیر جلال میں آ گیا اور کہنے لگا کہ آج آپ نے بول دیا ہے لیکن آئندہ بولا تو ہماری دوستی یاری ختم ایک بار بھٹو صاحب منجو دڑو کے ائرپورٹ پر اترتے ہی بولے کہ مجھے جمعہ فقیر سے ملنا ہے پروٹوکول والے وور اٹھ لیں جہاں جمعہ فقیر کے ملنے کے امکانات ہو قافلہ چلا اور بلاخر جمعہ فقیر باقرانی روڈ پر اپنے گھرے کے ساتھ نظر آ گیا بھٹو صاحب اس سے ملے اور کہا کہ فقیر آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ فقیر بولا کہ ایک شرط پر کھانا ہم دونوں اکیلے میں کھائیں گے بھٹو نے پوچھا وہ کیوں فقیر بولا یہ جو تمہارے آدمی ساتھ ہوتے ہیں بڑے بھوکے ہیں سارا کھانا یہ کھالیں گے اور ہم دونوں کے حصے میں ہڈیاں ہی آئیں بھٹو نے بات سنتے ہی کہکہ لگایا اور بولے کہ مجھے آپ کی شرط منظور ہے اس پر فقیر نے کہا کہ ایک اور بھی شرط ہے سستے میں جان نہیں چھوٹے گی تم اور میں کھانا کھائیں گے لیکن میرے بے زبان گدھے نے کیا قصور کیا ہے کیا اس کا پیٹ نہیں ہے اس کو بھی کھانا کھلانا ہوگا بھٹو نے کہا منظور ہے فقیر منظور ہے دعوت سے ایک گھنٹہ پہلے بھٹو صاحب نے اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر لارکانہ خالد احمد خرل اور ایس پی محمد پنجل جنیجو کو آقامات دیئے کہ جمعہ فقیر کو المرتضی لائے جائے ڈپٹی کمیشنر اور ایس پی نے ڈی ایس پی انعیت اللہ شہانی سے کہا کہ جمعہ فقیر کو ڈھونڈو اور اسے پروٹوکول میں المرتضی لے کر آؤ جب ڈی ایس پی جمعہ فقیر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا تو فقیر نے اکیلے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ہم دونوں کی دعوت ہے میرا گتھا بھی ساتھ جائے گا ورنہ جاؤ میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ افسران بہت پریشان ہوئے اور یہ بات بھٹو تک پہنچی جس پر بھٹو نے کہا کہ جمعہ فقیر کے گدھے کو بھی ساتھ لے کر آؤ یوں جمعہ فقیر نے بھٹو صاحب کے ساتھ دعوت اڑائی اور اپنے گدھے کو بھی خوب خاص کھلائی سن 1989 میں بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جمعہ فقیر اکثر ان کی قبر پر جاتا تھا لڑکانہ کے اس درفیش فقیر نے آخر کار سن 1990 میں یہ جہاں چھوڑ دیا اور یوں قائد عوام اور ان کے غریب دوست کی لازوال دوستی اپنے انجام کو پہنچی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا